شروع میں اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نهایت رہن فالاہے الحمدللہ رب العالمین واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان سیدنا ونبینا محمد عبدو ورسولو اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین باہمی کام کا جذب اور اس کے قواعد وزوابط بے شک قومیں باتو اور نارو سے نہیں بنتے بلکہ قومیں علم کردگی اور قربانی سے بنتی ہیں قوموں کی تعمیر و ترقی کی سب سے اهم راہ سنجیدہ اور بختہ کام ہے ارشاد خدا فندی ہے وقل اعملوا فسیار اللہ عام لکم ورسولو والمؤمنون وسط ردون الى عالم الغیب والشہادہ فينبئکم بما کنتم تعملون اور تمہارا عمل اللہ دکھے گا اور اس کا رسول بھی بھر تمہار بشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لطائے جاؤ گے تو وہ تمہیں ان تمام عامل سے خبردار فرما دے گا جو تم کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو بسند کرتا ہے کہ جب تم سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے بختہ کرے دین اور وطن ہم سے محنت کوشش کام اور بیدہ وار کا تغازہ کرتا ہے اور بالخصوص جبکہ ہمارا دین ہے کام کو بختہی سے کرنے کا دین ہے جب ایک فرد معاشرے کی تعمیر میں بنیادی انصر کی حیثیت رکھتا ہے تو اس تعمیر و ترقی میں اس کا کردار معاشرے کے دوسری افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ذریعے ہی مکمل ہوگا ایک انسان تنہا بعض کام تو سر انجام دے سکتا ہے لیکن جب اس کی فکر کو دوسری شخص کی فکر اور اس کی محنت و کوشش کو دوسری شخص کی محنت و کوشش کے ساتھ ملا دیا جائے گا تو یقیم بری عظیم اور نفع بخش کامیابی حاصل ہوگی اسی لئے اسلام نے باہمی کام کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے اور اسے ملکوں اور تحذیبوں کی تعمیر کی اہم بنیاد قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ان مشترکہ مقاصد کے حصول کیلئے صلاحیتوں کو برویے کار لانا ارادوں کو متحد کرنا اور باہمی تعاون کرنا ہے جو تمام لوگوں کیلئے بھلائے کا باعث بنتے ہیں ارشاد خدافندی ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعِدْوَانِ نیکی اور تقویٰ بر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی اور ظرم بر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا شخص ملاحظہ کرتا ہے کہ ایک گروہ کی حیثیت سے ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور باہمی کام کرنے کی ترغیب دینے والے آیات بہت زیادہ ہے حق سبحانہ تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بارے میں فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بیدا کیا اور ان لوگو کو بھی جو تم سے بہلیت ہے تاکہ تم برہیزگار بین جاؤو نماز جو کہ دین کی عظیم ترین شائر میں شمار ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا اور نماز قائم کرو ان آیات میں اللہ نے اپنی بندوں کو جمکی سیغے کی ساتھ خطاب کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا ارکعوا وسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے ایمان والو رکوع کرو اور سجود کرو اور ابنی رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکیتم فلاہ باجاوو اللہ کریم نے ابنی نبی کو مخاطب کرتے ہوئی فرمایا واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یريدون وجہه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ہم نے ابنی ذکر سے غافل کر دیا ہے اور ابنی ہوای نفس کی بیڑوی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے اور ہمیں فرقہ واریت سے متنبع کرتے ہوئی فرمایا وَعَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَرُوا وَتَذَهَبَ رِحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور آب اسمی جہا گرامت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکر جائے گی اور صبر کرو بشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بشک اس باہمی جذبے کے ساتھ ذمہ داریان اور کام سر انجام دینا ایک معاشرے کے افراد کی درمیان باہمی الفت و محبت مودت اور بہائی چادری کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ فرمان صادق آتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَتًا بشک تمہاری یہ امت ایک امت ہے اور انبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے مؤمنین باہمی محبت و مودت رحمدلی اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں جب اس کا ایک حصہ تکلیف کی شکایت کرتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جب ایک دانہ بزرگ نے اپنے بیتونک کو اتحاد کی اہمیت اور اس کا قوت کا سبب ہونے اور گروہ بازی اور اس کا بھوٹ اور تباہی کا سبب ہونے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا تو وہ لکریوں کی ایک کٹڑی لے کر آیا وہ لکریوں کو وہ لکریوں کی ایک کٹڑی لے کر آیا اور کہا تم میں سے کون اس گٹڑی کو ایک یا دون چھکتوں سے توڑ سکتا ہے امی سے ہر ایک نے کوشش کی مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا اس نے لکریوں کی گٹڑی کو کھولا اور انہیں اپنے بیتونک پر تقسیم کیا اور ہر ایک کو ایک لکری دی جو اس نے ایک ہی جھٹکے میں توڑ دی تو اس نے کہا لکریوں جب اکٹھیں ہوں تو وہ تو اتنی سے انکار کرتی ہیں اور جب وہ بھی کر جائیں تو ایک ایک کر کے تو جاتی ہے قرآن کریم نے ہمارے لئے بہت امدہ مثالیں بیان کی ہیں جو باہمی کام کی تلغیب دیتی ہیں اس بار ابھارتی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں کہ برے برے مقاصد کو حاصل کرنے میں اس کا کیا کردار تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے خانے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو وہ اپنے بیتے اسمائیل علیہ السلام کے عباس گئے اور اسے کہا بشک اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اس نے کہا تیرے رب نے تجھے جو حکم دیا ہے اسے بورا کریں انہوں نے کہا اور تم میری مدد کرو گے اس نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا آپ نے کہا اللہ نے مجھے اس جگہ پر ایک گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے تو اس وقت دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیادے اتا آئے اسمائیل علیہ السلام بتر لے کر آتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے بس دونوں نے مل کر لوگوں کی عبادت کیلئے سب سے پہلے بنانے گئے گھر کی تعمیر کیا قرآن کریم نے اس عظیم منظر کو اس فرمان الہی میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محفوظ کر دیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور جب ابراہیم اور اسمائیل علیہ السلام خانہی کعبہ کی بنیادی اتارہاریات ہے تو دونے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سب یہ قبول فرمالے بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے سورة القاف کے اندر ذلقرنین کی واقعہ میں ہمارا رب ہمارے لئے باہمی جذبے کی ساتھ ملجل کام ملجل ہمارے لئے باہمی جذبے کی ساتھ ملجل کر کام کرنے اور باہمی تعاون کی آلہ ترے مثال بیان کرتا ہے جب یہ عادل بادشاہ ایک ایسی قوم کے باس بہنچا جسے وہ نہیں جانتا اور نہ ہے وہ اسے جانتے ہیں تو انہوں نے آپ سے مدد طلب کی اس نے اس کی درخواست بر لبائی کہا اور ان پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے اس نے انہیں کام میں شریک کیا اور ان کی صلاحیتوں کو برو یہ کارلایا وہ سب اس عظیم تأمیرتک متحدت ہے جو انہیں یعجوج ومعجوج کی ازییت سے محفوظ رکنے کا سبب تھی اس بارمے اللہ کریم ارشاد فرمتا ہے حتى اذا بلغ بين السدین وجد من دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا زلقرنین انہ یعجوج ومعجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مکننی فیه رب خیر فاینونی بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتونی زبور الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفین قال انفخو حتى اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطر فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا انہوں نے کہا اے زلقرنین بیشک یعجوج اور معجوج زمین میں فساد بربا کرتے ہیں تو کیا ہم اب کے لئے اس شرط پر کچھ خراج مقرر کر دیں کہ اب ہمارے اور ان کے درمیہ ایک بلاند دیوار بنا دیں اس نے کہا مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے تم اپنی قوت و طاقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کی درمیہ ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا تم مجھے لوہی کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو یہاں تک کہ جب اس نے دونوں چوتیوں کی درمیہ برابر کر دی تو اس نے کہا اب ہم کو یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہی کو آگ بنا دالا تو اس نے کہا میری باس لاؤ میں اس بر بگلا ہوا تاں با دالوں گا بھر ام یعجوج اور معجوج میں نہ اتنی طاقت ہی کہ وہ اس بر چھڑ سکیں اور نہ اتنی قدرت با سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کے بھائی حارون علیہ السلام کے ذریعے انہی تقویت دے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سنبی جانے والی ذمہ داری میں ان کی مددگار ثابت ہوں اس بارے میں اللہ کریم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانبر ارشاد فرماتا ہے قال رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی واجعل لي وزیرا من اہلی حارون اخی اجدد به ازری واشرکه في امری کی نسبحك کثيرا ونذکورك کثيرا انك كنت بنا بصیرا موسیٰ علیہ السلام نے ارض کی اے میری رب میری لی مراسینا کشادا فرماتا ہے اور میری لیے میرا کام آسیام فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میری گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے وہ میرا بھائی حارون ہو اس کے ذریعے میری کمر بہمت مضبوط فرما دے اور اسے میری کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں اسی طرح جو شخص سیرت طیبہ میں غور و فکر کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ شرکت باہمی کام اور باہمی تعاون کے روشم مثالیں ملاحظہ کرتا ہے سیدنا عثمان بن عفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے قسم ہم سفر و قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں آپ علیہ السلام کم اور زیادہ چیز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم دردی کیا کرتے تھے اسے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعمیری کام میں بھی بزاچی خود ان کے ساتھ شرکت کرتے تھے اور انہیں اجتماعیت کو قائم رکھنے اور فرقہ واریت سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے یوم خندق کے بارے میں برہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غز و احضاب کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں مٹی اتھاتے ہوئے دکھا کہ مٹی نے آپ علیہ السلام کے بیت کی سفیدی کو چھبہ رکھا ہے اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تم ہم نہ ہدایت باتے نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز بڑھتے ہیں اے اللہ ہمارے سکون و اتمینان عطا فرمایا اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ بے شک انہوں نے ہمارے خلاف وغاوت کی بے شک انہوں نے ہمارے خلاف وغاوت کی ہے اور انہوں نے فتنہ بیدا کرنا چاہے ہیں جس کا ہم نے انکار کر دیا ہے اور جب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تین سو کہجور کے بودے لگائے کا ارادہ کیا تاکہ وہ ان کو ذریعے اپنے آپ کو غلامی سے ازاد کرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو سلمان فارسی فرماتے ہیں انہوں نے کہجور کے بودے کے ذریعے میری مدد کی ایک آدمی تیس کا حجور کے بودے لے کر آیا رہا ہے ایک بیس بودے لے کر آ رہا ہے ایک بندرہ لے کر آ رہا ہے اور ایک اپنے استطاعت کے مطابق لے کر آ رہا ہے یہاں تک کہ میری بس تین سو بودے جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے لئے زمین قہودنے کا حکم دیا اور فرمایا جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو میری باس آنا میں انہیں اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا انہوں نے کہا میں نے ان کے لئے زمین قہودی اور میری ساتھیوں نے میری مدد کی یہاں تک کہ جب میں اس سے فارغ ہوا تو میں نے آ کر آب علیہ السلام کو بتایا آب علیہ السلام میری ساتھ اس طرف گئے اور ہم کہجور کے بودے آب علیہ السلام کے قریب کرتے تھے اور آپ اپنے دست اقدس سے اسے زمین میں رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشاری قبیلہ کی لوگوں کے دکھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی ان کے تصرفات اور ان کے کاموں میں باہمی کام کے روح ان پر غالب ہیں تو آب علیہ السلام نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اشاری قبیلہ کی لوگوں کا جب کسی جنگ میں زادی راہ ختم ہو جائے یا شہر میں ان کے اہلی خانہ کا کھانہ کم بر جائے تو وہ اپنے بس سامان خورت نفشت کو ایک قبرے میں جمع کریں گے اور پھر اس آبس میں ایک برتن کی ذریعے برابر برابر تقسیم کر لیں گے بس وہ مجھ سے ہیں اور میں نے ان سے ہوں برادرانی اسلام جس باہمی کام کے لیے ہم جدد اجت کر رہے ہیں اس سے مراد وہ کام ہے جو ملکی تعمیر کا سبب بنتا ہے تقریب کاری نہیں کرتا لوگوں کو متحد کرتا ہے انہیں فرقہ واریت میں تقسیم کرتا ہے اور وہ یا تو معاشرے کی افراد کے درمیان باہمی کفالت جیسی شرعی بنیادو برقائم ہوتا ہے یہاں ان میں کوئی بھوکا اور ضرورت مند شخص نظر نہیں آتا یا وہ علماء کی علمی تحقیقات میں ان کے باہمی تعاون اور طالب علموں کی تعلیمی اور عملی دریافتوں میں ان کے باہمی تعاون برقائم ہوتا ہے یا بھر وہ تمام شعبوں میں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے قومی بنیادو برقائم ہوتا ہے اس سے مراد وہ کام نہیں ہے جو ایسے تقریب کاری کی دعوت برقائم ہو جو لوگوں کو قتل تقریب کاری قوم بہانی برجم کرتی ہے اور وطنوں کو تباہ کرنے اور وطنوں کو تباہ کرنے اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے جس باہمی کام کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس سے مراد وہ تعمیری کام ہے جو دین یا وطن یا انسانیت کے بہتری کے لیے ہو کیونکہ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں جو ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے ہیں آج ہم کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اس جذبہ کو اپنے اولاد کی دلوں میں بختہ کریں اور اسے ایک طرزہیات میں تبدیل کریں جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں اور ایک ہی معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی محبت و محدد کی فضا قائم ہو اور ہم ہر شعبے میں اپنی امت کو اس مقام تک لے کر جائیں جو اس کی شایانی شان ہو اور ہم اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ جب عالمی اسلام کے درمیان باہمی کام کی روح غالب ہوگی تو وہ ایسے ایسے کام سر انجام دے گی جسے دوسرے لوگ ناممکن سمجھتے رہے ہوں گے ماضی اور دور حاضر میں واقع حال تجربہ اور مشاہدہ اس کی بہترین دلیل ہے اے اللہ ہمیں عالی اخلاق اور باہمی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین